بیلکم ٹو اگزام گرو جی بھائی اربین سر دوستو یو پی پولیس پریبیس ائر پیپر تیرہ سو چوہتر اسسسٹنٹ آپریٹر کا اور جو پیپر ہوا تھا اس کا میں لے کر آیا ہوں اور کیولیہ پرسن میں جی کے کا لے کر آیا ہوں دوستو لیکن اس بار کیا ہوا ہے کہ جو اس بار پیپر ہوگا اس میں سائنس بھی انکلیوڈ کر دیا گیا ہے جو کی لگ بھاگ بیس کوششن سائنس کے بھی ہوں گے لیکن میں پریبیس ائر کے مادہم دکھاؤں گا اس کے بعد میں جلد سے ج پی ڈی اف تیار کر رہا ہوں اور نیو پریکٹیس دکھاؤں گا کی کس طرح اس بار پہنچا جانے والا پرسن تو چلیے پہلے ہم پریبیس ائر کا پیپر دیکھ لیتے ہیں کی کیسا پیپر تھا ایک ایک پوائنٹ اور اگر چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ ایک اچھی رڑنیتی کے ساتھ ہمیں اس میں سے ایک سیٹ اپنے نام کرنی ہے دوستو ایک ایک پوائنٹ پورا جانیں گے اس ویڈیو میں تو آپ دیکھیں گے پہلا پرسن آپ کے سامنے ہے بودھ کے جیون کی گھٹناوں اور ان سے سمبدھ استھلو کو سمیلیت کرنا ہے تو دوستو ان کا گوتم بودھ کا جو جنم ہوا ہے وہاں لومبنی میں ہوا پہلا سہی ہے گیان کی پرابتی انہیں بودھ گیا میں ہوا یہ بھی سہی ہے اور پرثم اوبدیس سارناتھ میں یہ بھی سہی ہے اور نیروار کی پرابتی کسین اگر تو یہ چاروں لائن سہی ہے تو یہ کا دوسرا کوششن آپ کے سامنے ہے کی انگریجوں نے صورت میں اپنی پہلی فیکٹری کس کی انمتی سے اسٹھاپیت کی تھی تو اس کا جو کریکٹ آئنسر ہوگا وہاں ہوگا جہاں گیر جہاں گیر اس کا کریکٹ آئنسر ہو جائے گا دوستو اسے سنگیت کا بادساہ بھی کہتے ہیں سنگیت کا بادساہ بھی کہا جاتا ہے جہاں گیر کو مغل کال میں بھومی کی پرتھا کی بھومی کی ماپ کی پرتھا نمنے میں سے کسے ساسک نے شروع کی تھی کہنے کا مطلب ہے منصب داری منصب داری سب سے پہلے جو مغل کال میں پرارم کیا گیا تھا وہ اکبر کے ساسن کال میں کیا گیا تھا جو کی آفزن نمبر یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا نمنے میں سے کون سا اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی کا کارڑ نہیں تھا تو لارڈ ڈل ہو جی کی اپہارڑ نیت یہ بلکل صحیح ہے سینکو کو سور اوم گائی کی چربی کا کارتوس دینا یہ بھی بلکل صحیح ہے بھارتیوں کا آرثک سوسل کرنا یہ بھی بلکل صحیح ہے لیکن بھارتیوں کو سنگھٹیتیوں سکتے سالی ہونا یہ بلکل گلت ہے تو اس کا کریکٹ آئیم سر آفزن نمبر سی بلکل صحیح ہو جائے گا سنسکریت کسے پردیش کی سنسکریتیں کسے پردیش کی دوسری راج کی بھانسہ ہے تو دوستو سنسکریت جو ہے وہ اترا کھنڈ کی ہے جو کی یا بھی ہے دوستو اتر پردیش سے ہٹ کر اسے الگ کیا گیا ہے اب اس کا نام پڑا پہلے تھا اتران چل اب پڑ گیا اترا کھنڈ تو سنسکریت کی جو دوسری راج کی بھانسہ ہے وہ اترا کھنڈ میں ہے دوستو دلوالا جین مندر کہاں ہے تو دلوالا جین مندر ہے ماؤنٹ آبو میں اراولی پر بھد پر یہ کہاں پڑتا ہے یہ پڑتا ہے راج آسطان میں اس کا کریکٹ آئیم سر آفزن نمبر یہ بلکل صحیح ہو جائے گا پینگوین پچھی کہاں پائے جاتے ہیں تو پینگوین پچھی جو پائے جاتے ہیں وہ انٹکارٹکا میں پائے جاتے ہیں جو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آفزن نمبر سی بلکل صحیح ہو جائے گا نیم نے لکھی تو راجیوں کو ان میں مانسون آرمب ہونے کی تیتھیوں کا آروہی کرم میں بیوستھٹ کیجئے تو سب سے پہلے کہاں آتا ہے اور سب سے بعد تو اس کو بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے آتا ہے کیرل میں اس کے بعد آتا ہے پششم بنگال میں مانسون اس کے بعد اتر پردیس میں اس کے بعد راجستان میں تو تین دو ایک چار تین دو ایک چار جو کی آپسن نمبر بھی بلکل کریکٹ ہوگا نیویلی نم نے میں سے کس بست کی کھانوں کے لیے پرسید ہے تو نیویلی جو ہے یا لگ نائٹ کے لیے پرسید ہے جو کی آپسن نمبر سی بلکل صحیح ہے اور کرناٹک میں کرناٹک میں ایک سہر ہے کلورو جاؤ سونا کے لیے پرسید ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے بھارت کے آرثک سربیچھل پرتیک ورس سرکاری طور پر پر پرکاست کیا جاتا ہے تو یا جو پرتیک ورس سرکاری طور پر آرثک سربیچھل کیا جاتا ہے بھارت سرکار کی بٹ منترالے دوارہ کیا جاتا ہے جو کی آپسن نمبر سی بلکل کریکٹ ہوگا بھارت میں پرتبیقت آئے کم رہی تو اس کا کریکٹ آنسر ہوتا ہے آئے کم رہنے کا سب سے کارل سب سے جو بڑا کارل ہے جنسنکھیا بردھی کا کارل تو اس کا آپسن نمبر یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا ڈاکٹر امیرت کمار سین کو نوبل پرسکار ان کے نمد میں سے کس ایک کے یوگدان کے ابھیجان میں دیا گیا تھا تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا تو اس کا ہوگا کلیانکاری ارثساسر جو کی آپسن نمبر ڈ بلکل کریکٹ ہو جائے گا بھارتی سنبیدھان کے انترگت کانون کے سمجھ سمانتہ کے سندرم میں اپواد کس کے سندرم میں ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہاں راشترپت یا راجپال کے لئے ہے جو کی آپسن نمبر یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا بھارت میں لوگ پال اور لوکہ یوگد کے پد نمیلکت میں سے کس پر آدھاری تھے تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اسکینڈینیبیا کا اومبی ڈرسمن تو اس کا کریکٹ آنسر آفزن نمبر بی بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے یا ایکوں مار کے کس اتفاد پر دیئے گئے اس پرمارن کے چن ہوتا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوگا پریہ ورنڈ کی درشتی سے انکول بس پریہ ورنڈ دیوست کب منایا جاتا ہے دوستو یہ سمجھ جائے کہ ہر پیپر میں ایک دیوست پوچھا جائے گا اس لیے ایک پورا دیوست تیار کر کے چلنا ہے پانچ جون اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا پرسن آپ کے سامنے ہے کپسول کا آورل بنا ہوتا ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے کپسول کا کپسول یہاں ہونا چاہیے آورل بنا ہوتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا اسٹارچ کا اس کا کریکٹ آنسر آپسن نمبر دی اسٹارچ جو بنتا ہے یا جانوروں کے ہڈی کے دوارہ بنایا جاتا ہے بوتل کا دودھ پینے والے بچوں کی تلنا میں ماں کے دودھ پینے والے بچوں کو نم لکھت میں سے کون سا بششت لچھل ہوتے ہیں تو پہلے بات ہم بتا دیں کی وہ کم موٹا ہوگا یہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہے اس میں روگوں کی پرترود کرنے کی چھمتہ ادھیک ہوتی ہے اس میں اسے بیٹامین یوم پروٹین ادھیک ملتے ہیں کہیں نہ کہیں تین بلکل کریکٹ ہے اس کی لمبائی میں آسمان بردی یہ گلت ہے بلکل تو اس کا کریکٹ انسر ہوگا ایک دو تین جو کی آفسر نمبر یہ بلکل کریکٹ ہے مانو سریر کے رکت کا تھکہ کس سے جمتا ہے تو آپ کو بتانا ہے مانو سریر کے رکت کا تو بیٹامین کے بیٹامین ڈی بیٹامین ای تو بیٹامین سی سی سے اسکرمی روگ ہوتا ہے ڈی سے کیا ریکیٹس ہوتا ہے تو اس کا کریکٹ انسر ہوگا آفسر نمبر یہ بیٹامین کے آفسر نمبر یہ بلکل صحیح ہو جائے گا نیم نے لکھی تک پرسند میں دیے گئے سبدوں میں پرکت سندھی تنمائی کی سندھی بتانا ہے تو اس کا کریکٹر انسر جو ہوگا وہاں ہوگا بینجن سندھی جو کی آفسر نمبر یہ بلکل کریکٹ ہوگا چھچھندر کے سرک میں چمیلی کا تیل کا محابیرہ کارت ہوتا ہے آیوگ برکت کو اچھا پدھ ملنا جو کی آفسر نمبر ڈی ورس دو ہزار گیارہ کے جنگڑنا کے انصار پورس استری کا انوپات ہے ایک ہزار انوپات نو سو چالیچ چو کی آفسر نمبر یہ دو ہزار گیارہ کے جنگڑنا کے انصار سب سے ادھیک نیرہ چھرتہ کہاں پر ہے تو وہاں تھی بیہار میں اس سمیں بیہار سب سے آگے اس بار جنگڑنا ہوگی تو نکلے گا آفسر نمبر یہ بلکل کریکٹ ہوگا ورس دو ہزار بارہ کے اولمپک کھیل کس دیس میں آجوجت کیے گئے تو یا کیے گئے تھے برٹین کے لندن میں جو کی آفسر نمبر بھی بلکل کریکٹ ہو جائے گا سائنہ نیہوال کا ایک پرمک نام کیا ہے تو پرمک نام دوستو پرمک کائر کیا ہے اسے ہونا چاہیے تو جو کیا ہے تب بیڈمنٹن کھیلتی ہیں جو کی آفسر نمبر سی بلکل کریکٹ ہو جائے گا ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام جو کی آفسر نمبر بھی کریکٹ ہے ست میں ہو جائتے سبد جو لیا گیا ہے وہ منڈ کو اپنی ست سے لیا گیا ہے جو کی آفسر نمبر ڈی بلکل کریکٹ ہے سنت قبیر داس کی سمادھی تو ان کی سمادھی ہے مگہر میں جو کی آفسر نمبر بھی سہی ہے مگہر کہاں ہے کاسی بنا رسمے اگلا ایک جی بھی کس کے برابر ہے لگ بھگ کس کے برابر ایک ہزار یم بھی لیکن بلکل پوچھا جائے کریکٹ تو ایک ہزار چوبیس یم بھی کے برابر ہے الفریڈ نوبل نے کس کا آبیس کار کیا تو الفریڈ نوبل نے ڈائنا مائٹ کا آبیس کار کیا دوستو اس کے چالیس پرسن آئیں گے جیسے ڈسکس اس بار نہیں کیا گیا ہے کہ چالیس پرسن دیا جائے گا کہ پچاس دیا جائے گا جہاں تک اگر پچاس پرسن اس بار جی کے کے دی جاتے ہیں تو پچیس پرسن جی کے کے ہوں گے اس بار کی باتیں میں کر رہا ہوں اور پچیس سائنس کے پرسن ہونے والے ہیں آپ کے اور آپ کو یہ سمجھے اگر پچاس پرسنٹ دیئے گئے جی کے کے تو ایک پرسنٹ دو انکہ ہوگا جو کہ سو انکہ کا جی کے کا پرسنٹ ہوگا سو میں اگر آپ پچاس نہیں لاتے ہیں تو آپ کو پھیلوانا جائے گا ہر سیکسن میں آپ کو پچاس پرسنٹ لانا انیوار ہے ہندی میں بھی آپ کو پچاس پرسنٹ لانا انیوار ہے اور میت میں بھی آپ کو پچاس پرسنٹ لانا انیوار ہے ریجنگ میں بھی آپ کو پچاس پرسنٹ لانا انیوار ہے تو سبھی میں پچاس پرسنٹ لانا بہت جروری ہے تب ہی آپ کوالیفائی مانے جائیں گے دوستو میں سبھی کا جو اس بار اسیسٹنٹ کا پیپر ہے ہوگا دوہزار بائیس میں اس کیلئے میں ایک اچھی پی ڈی ایف تیار کر رہا ہوں اور سبھی کو وہی کنٹینٹ وہاں کنٹینٹ دوں گا جو آپ کے سلیکشن کو بلکل قریب پہنچائے گا وہاں اور اس گروپ میں وہاں کنٹینٹ پی ڈی ایف انہیں ملے گی جو میرے بھائی ڈیلی ہماری چینل سے جڑے رہتے ہیں اور پچیس تاریخ کو کس گروپ میں آپ لوگوں کو جڑنا ہے اس کے بارے میں میں بتاؤں گا اور اسی گروپ میں ہم ایک فروری سے کلاس ڈیلی سٹارٹ کر دیں گے اگر آپ لوگوں کا پیار اور سپورٹ رہا تو دوستو تو یہی چھوٹی سی جانکاری دینی تھی اور پھری کنٹینٹ پھری پی ڈی اپ ہر پوری ٹائپنگ کے ساتھ ایک ایک پانٹ دیا جائے گا اس میں ڈسکس کیا جائے گا کیونکہ ہم گروپ میں اس گروپ میں اس بچوں کو جڑیں گے جس کے لیے سیلیکسن ایک کافی معنی رکھتا اپنے ماتا پتا کا سپنا پورا کرنا ہے ایک لچھنکا ہوگا تو یہی چھوٹی سی جانکاری دینی تھی اور یہ چھوٹا سا کلاس تھا آپ کے لیے ہنٹ دوستو ہم کلاس ابھی نہیں ہم ٹائپنگ کے ساتھ ایک اچھا کلاس لے کر آئیں گے آپ کے سامنے یہ تو میں نے کر دیا گی کہ ابھی میں ڈیوٹی پر ہوا اور ڈیوٹی پر ہی میں نے اس ویڈیو کو بنا دیا ابھی سامنے خالی بیٹھا تھا تو ملیں گے ایک دوسرے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے بھارت پڑھتے رہیے دوہزار بائیس میں سیلیکسن آپ کا ضرور ہوگا بندے ماتا